ہلو فرینز میں مانکہ آپ کے گارڈنر دوست آج آپ سے بات کروں گی اس بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں اس کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلانٹ ہے یہ یہ پیلیا کی ایک ورائٹی ہے دیکھیں یہ پیلیا کی ایک ورائٹی ہے اور اس کا یہ دیکھیں ریڈ کلر کے سٹیمز یہ دیکھیں اگر آپ کو دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھیں ریڈ کلر کے اس کے سٹیمز ہیں دیکھیں اور اس کے اوپر بلو گرین کلر کہہ سکتے ہیں اس کو پیور گرین نہیں کہتے ہیں یہ جو ان پتیوں کا رنگ ہے اسے کہتے ہیں بلو گرین کلر اور اس کے اوپر دیکھیں تھوڑا سا سلور ڈسٹ جیسا آپ کو دیکھ رہے دیکھیں تھوڑا سا سلور سلور ڈسٹ سے دیکھ رہی ہے اس طرح کی اس کی گول گول پتیاں ہوتی ہیں تو اس پلانٹ کا جو کیونکہ یہ پیلیا کی ورائیٹی ہے اس کا نام ہے پیلیا گلوکوفیلا بٹینیکل نیم کی اگر ہم بات کریں تو اس کا نام ہے پیلیا گلوکوفیلا ویسے اسے سلور لیف آرٹیلری پلانٹ بھی کہتے ہیں سلور لیف آرٹیلری پلانٹ بھی کہتے ہیں اسے اور اسے نا سلور سپاکل پیلیا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پتیوں پر یہ تھوڑا سلور سلور سا سپاکل دیکھتا ہے آپ اگر دیکھیں تو اس کو سلوہ سپاکل پی لیا بھی کہتے ہیں اور کیونکہ یہ دیکھیں بیوی ٹی� جیسے دیکھتا ہے то اس پلانٹ کو گری بیوی ٹی Auss بھی کہتے ہیں اس کی پتیاں توڑی سی بلو گرین سی ہیں تو اس کو اوپر سلوہ لگنے سے ہے ارگا سا گری ٹون آتا ہے تو اسے گری بیوی ٹی Auss بھی کہتے ہیں تو یہ بڑا ہی خوبصورت پلانٹ ہے دیکھیں بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ ہنگنگ باسکیٹ میں لگا ہوا یہ دیکھئے میں نے اس کو ایسے ہنگنگ باسکیٹ میں لگا ہوا ہے ہنگنگ باسکیٹ کے لیے یہ بہت اچھا پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ تیریریمز میں بھی بہت اچھا چلتا ہے پلانٹ تیریریمز کے لیے بہت اچھا پلانٹ ہے یہ اور جو انڈور چھوٹے چھوٹے ٹری وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں ہم لوگ ٹری گارڈنز چھوٹے چھوٹے انڈورز کے لیے بناتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے دیکھیں اس کو میں آپ کو چاروں طرف سے دکھاتی ہوں کیسے یہ نیچے ہینگ کر رہا ہے اور ہینگنگ باسکیٹس کے لئے تو یہ سب سے اچھا ہے انڈور ہینگنگ باسکیٹس آپ نے کہیں رکھنی ہو جہاں پر اچھی برائٹ لائٹ آتی ہو دھوپ نہیں آتی ہو اس کو دھوپ نہیں چاہیے پودے کو تو لائٹ اچھی سی آتی ہو وہاں پر اور اگر آپ اس کو لو لائٹ میں رکھیں گے نا تو یہ جو ڈنڈیاں ہیں نا یہ بڑی ایسی لیگی لیگی ہو جائیں گی دیکھیں ابھی بھی اس میں پتیاں دور دور دکھ رہی ہیں نا تو اگر آپ نے اس کو لو لائٹ میں رکھا تو یہ لمبی ڈنڈیاں اور لمبی ہو جائیں گی اور یہ جو پتیوں کے بیچ کا ڈسٹنس آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ جو میں آپ اونگلی سے دکھا رہی ہوں یہ ڈسٹنس اور بھی لمبا ہو جائے گا تو اس کو آپ لو لائٹ میں بھی نہیں رکھیں گے اور بہت زیادہ دھوپ میں تو رکھنا ہی نہیں ہے اس کو آپ کو تو یہ اچھا بیسٹ چلے گا جہاں پر اچھی سی لائٹ آتی ہے لیکن دھوپ نہیں آتی ہے اس جگہ یہ پلان دیکھیں اس کی پتیاں آپ دیکھتے چاہیے بہت اچھا چلے گا اور اس کی مٹی جو ہے نا وہ ہر وقت موائسٹ رہنے چاہیے سوکھنی نہیں چاہیے کئی ایسے پلانٹس ہوتے ہیں نا ایک دن دو دن مٹی سوکھنی نہیں چاہیے تو اس کے لئے کیا ہے ہم مٹی ایسی بنائیں گے تو مٹی بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک حصہ تو مٹی لیں گے اور ایک حصہ اس میں خاد ملائیں گے اور اس میں کیا کریں گے ہم ون فورت حصہ ریورسین ملائیں گے ون فورت حصہ مطلب تاکہ ریورسین کم رہے اور ہمارے اس کی مٹی جو ہے وہ بلکل ایسے اتنی جیادہ ڈرینج والی نہیں ہو کہ وہ دیکھیں لیو بیٹھے ہوئے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں لیو کو آپ نہیں دکھا رہے لیو آرام کر رہا ہے لیو موٹا ہو گیا ہے دیا چلی گئی ہے نا اب اس کو ووک وغیرہ کم کر آیا جاتا ہے اب لیو موٹا ہونا شروع ہو گیا ہے بھکھڑ بھی ہو گیا آج کل ہر وقت مٹھے بسکٹ کھاتا رہتا ہے تو اس طرح سے اس کی آپ سوائل بنائیں گے اور پھر جب میں لائٹ کی تو میں نے آپ سے بات کری لیکن direct bright light چاہیے اس کو اور جب پانی دینے کی بات کرتی ہوں moist رکھنے کے لیے آپ کو یا تو روچ پانی دینا پڑے گا دیکھیں hanging basket میں لگائیں گے تو آپ کو قریب قریب روچ پانی دینا پڑے گا کیونکہ hanging baskets جو ہیں وہ اوپر لٹکتی ہیں تو ان میں پانی تھوڑا سا جیادہ چاہیے ہوتا ہے باقی پودوں کی مقابلے باقی پودے جمین پہ رکھتے ہیں یا stand پہ تو ان میں water loss تھوڑا سا کم ہوتا ہے hanging baskets میں water loss تھوڑا سا جیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو جو تیریریم بغیرہ میں لگا رہے ہیں تو وہ تو پانی آپ کو کم ہونا ہوتا ہے تیریریم جو ہے وہ closed environment ہوتا ہے تو وہاں پر پانی آپ کو اتنا نہیں ہاں اگر گملے میں یا hanging basket میں لگا رہے ہیں تو آپ کو پانی قریب قریب اس کو روچ دینا ہوگا اور پھر مٹی آپ تچ کر کے دیکھ لیں اوپر کی لیئر اگر سوکھی ہے تو پانی دے دیں over watering نہیں ہونے چاہیے اس سے تو ہر پودا مر جاتا ہے یہ پی لیا کیا ہر پودا ہی مر جاتا ہے over watering سے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے اور فرٹیلائزر کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں اس میں کتی ساری چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری پتیاں ہیں تو فرٹیلائزر کے لیے تو اگر میں کہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو ریڈ ریڈ اس کے سٹیم دیکھ رہے ہیں یہی اس کی بیوٹی ہے کہ ریڈ سٹیم ہے اور بلو گرین اوپر پتیاں ہیں اس سے یہ پودا خوبصورت لگتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ لیکوٹ فرٹیلائزر آپ کو ہر پندہ دن میں دھنا پڑے گا لیکوٹ فرٹیلائزر کے لیے آپ کے پاس دو تین اوپشنز ہیں ایک تو دیکھیں جو آپ کے پاس ورمی کمپوز یا گوبر کھا دوتی ہے وہ آپ دو مٹھی لیں اور ایک پانچ لیٹر کے برتن میں بھگو دیں اور اس کا جب پانی بن جائے overnight رکھیں اور جب اس کا پانی تیار ہو جائے تو اس کو آپ پھر اگلے دن اپنے پودے میں دے دیں اس پودے میں نہیں اور بھی جو لیف والے پودے ہیں ان میں کسی میں بھی دیں آپ فلارنگ میں سارے پودوں میں پندہ دن میں ایک بار لیکوٹ فرٹیلائزر دیتی ہوں تو وہ دیں آپ اور اگر آپ کے پاس آپ وہ دینا چاہتے ہیں کیمکل دینا چاہتے ہیں تو NPK19191919 آپ لیں اور اس کو آپ ایک لیٹر پانی میں ایک چھوٹا چمت جزولف کر کے اور پندرہ دن میں یا بیس دن میں ایک بار اپنے پودے کو دیں تو اس سے آپ کا پودہ بلکل ہرا بھرا رہے گا اور جو دوسری خاد ہم دیتے ہیں وہ خاد دیکھیں میں دو بار دیتی ہوں سال میں سب پودوں کو ایک بار تو ابھی دوں گی ستمبر میں دی مطلب ستمبر اس بار تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گیا کہ بارش دیر تر چلتی ہے تو ابھی بھی دے سکتے ہیں آپ اگر آپ نے نہیں دیو اس ٹائم تک تو تو وہ دے سکتے ہیں آپ اور دوسرا ایک بار فروری میں اس کو ہمیں خاد دینی ہوتی ہے اب اگر ابھی اس ٹائم بس لاس ٹائم ہے ابھی آپ دے دیں نہیں تو بیسٹ اس کو خاد دینا رہتا ہے یا تو ستمبر میں یا اس کے بعد فروری میں اور باقی آپ سارا ٹائم اس کو جو ہے پندرہ دن میں خاد دیتے رہیں اور سردیوں میں تھوڑا پندرہ دن کی بجائے اس کو مہینے میں ایک بار کر دیں تو اچھا رہے گا اور سردی میں آپ اس کو بہت زیادہ سردی سے بچائیں پودے کو تھوڑا کورڈ برانڈے وغیرہ میں رکھتے ہیں اور اس کو ڈرافٹ سے بہت زیادہ پودہ مرتا ہے یہ ڈرافٹ مطلب ایک دم سے گرم ہوا تیمپریچر چینج یا ایک دم سے گرم ہوا ملے یا بہت تھنڈی ہوا ملے تو اس سے یہ پودہ مر جاتا ہے اس لئے جہاں پہ کوئی AC کا کوئی وینٹ ہو جیادہ تھنڈی ہوا آ رہی ہو یا AC کوئی گرم ہوا جہاں آ رہی ہو تو اس جگہ سے آپ اس کو بچائیں تو دیکھئے اس جگہ سے اپنے پودے کو بچانا ہوگا کوئی بھی جہاں ہوا پہکے آتی ہے اس جگہ سے اس کو دور رکھیں چاہے گرم ہو یا تھنڈی ہو تو آپ کا پودا اچھی طرح چلے گا پھر لازٹ میں بات کرتے ہیں اس کے پروپیگیشن کی تو پروپیگیشن جو ہے وہ پروپیگیشن کی اگر میں بات کرتی ہوں تو یہ کٹنگ سے بہت اچھی طرح سے لگ جاتا ہے پودا کٹنگ آپ اس کے لے تو اس کو بہار جانا ہے دیکھو لڑائی کرنے کے لئے اور یہ چون چون کر رہا ہے بہار جانا ہے گم جانا جانا یہ جو سرٹ ٹیڑا کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو اگر